تو اس مووی کے شروع میں ہم ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک روپورٹ ہوتا ہے اور اس مووی کا مین کریکٹر بھی ہے ڈیویڈ کو ایک آدمی نے بنایا ہوتا ہے تو ایک دن ڈیویڈ اپنے کیریٹر یعنی بنانے والے سے پوچھتا ہے کہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تب ہی اپنی فارم میں آیا جب آپ نے مجھے بنایا لیکن آپ اس دنیا میں کس طرح آئے آپ کا کیریٹر کون ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اسی بات کا تو جواب مجھے بھی نہیں مل رہا مجھے اس میں تمہاری مدد بھی جائے تو ڈیویڈ کہتا ہے کہ میں ویسے بھی آپ سے سپیریئر ہوں اور ہمیشہ مدد کے لیے یوز ہوتا رہوں گا آپ کی عمر تو وقت کے ساتھ بھرتی رہے گی اور آپ کسی دن مارے بھی جائیں گے لیکن میں ایمورٹل ہوں میں نہ تو کبھی مروں گا نہ ہی کوئی اور مجھے ختم کر سکے گا یہاں ہمیں تھوڑا تھوڑا ریلائز ہوتا ہے کہ ڈیویڈ بہت سپیریئر مائن رکھتا تھا یعنی اسے یہ لگتا تھا کہ وہ سب سے اوپر ہے وہ باقیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا اب یہاں سی ان فیوچر کی طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں کہ انسانوں نے ایک پاورفل سپیش شپ تیار کیا تھا اس میں لوگوں کو ایک ایسے پلانٹ کی طرف بھیجا جائے گا جہاں کوئی زندگی یعنی لائف ہو اب اس پیش شپ کو بہت اچھی ٹکنولوجی یوز کر کے بنایا گیا تھا اور اس کے ساتھ بہت سارا سٹاف بھی سپیس میں جانا تھا کیونکہ اس پیش شپ کو وہاں چاہتے جاتے کافی ٹائم اور کئی سال لگ سکتے تھے اب اس پیش شپ کا چیک ان بیلنس رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ایک روبوت کو بھی بھیجا گیا تھا اور سرپرائزنگلی وہ دیکھنے میں ڈیویڈ کی طرح ہی لگتا تھا ڈیویڈ کو تو کئی سال پہلے بنایا گیا لیکن یہ روبوت بھی دیکھنے میں ڈیویڈ کی طرح ہی تھا یہ روبوتز کافی ایڈوانس ہوتے تھے جو کہ انسانوں کی کئی طرح سے مدد کرتے تھے اب وہ وقت آج آتا ہے جب اس پیش شپ نے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کے سپیس میں نکلنا تھا تاکہ یہ لوگ اس پلینٹ تک پہنچ سکیں ان لوگوں نے سپیش شپ میں ہر طرح کی فیسلیٹی رکھی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی سال لگنے والے تھے اس پلینٹ تک پہنچنے کے لئے اب یہ لوگ سپیس میں انٹر ہوتے ہیں اچانک سے وہاں کے سسٹم میں ایک شاک ویو آتی ہے جس کی وجہ سے سارے سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے اب وہاں پر موجود روبوتز سے ٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا وہ باقی سب کا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی کرو اگر یہ سسٹم کریش ہو گیا تو ہم بچ نہیں پائیں گے لیکن اتنی جلدی میں سپیس شپ کا کیپٹن اپنے گلاس بورٹ سے نہیں نکل پاتا اور وہاں آگ لگ جانے کی وجہ سے وہ چل جاتا ہے اب باقی کے لوگ سپیس شپ کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں تب ہی وہ لوگ کچھ ویو سنس کرتے ہیں جو کہ قریب ہی کسی پلینٹ سے آ رہی تھی یہ سب لوگ اس پلینٹ کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ پلینٹ انسانوں کے لئے سوٹیبل ہے اور سب سے بڑی بات کہ ان کے بہت پاس ہے اس چیز کا ان لوگوں کو کافی بینیفٹ ہوتا ہے کیونکہ جس دوسرے پلینٹ پر یہ لوگ جا رہے تھے وہاں جاتے جاتے ان کو دو سالوں لگ جانے والے تھے اب جو کیپٹن جل گیا تھا اس کی وائف کافی دکھی ہوتی ہے اور وہ ایک چھوٹا سا یہ آنسر دیتی ہے کہ مجھے یہ آئیڈیا بلکل پسند نہیں آیا کیونکہ ہم لوگوں نے اس پلینٹ پر کوئی ریسرچ نہیں کی ہوئی اور ایون میں یہ بھی حیران ہوں کہ جب ہم لوگ سپیس کو سکین کر رہے تھے کہ رہنے کے لئے کوئی سوٹیبل پلینٹ ڈھون سکیں تب ہمیں یہ پلینٹ کیوں نہیں ملا ہو سکتا ہے اس کا اتماسفیر ٹھیک ہو ہی نہ تو وہاں کا سٹاف کہتا ہے کہ ایک بار وہاں جا کر ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ لوگ سپیس شپ اس پلینٹ کی طرف مورتے ہیں اور فائنلی کچھ ہی دنوں میں یہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ادھر پہنچتے ہیں یہ لوگ کو چینجز نوٹ کرتے ہیں تو اپنی سپیس شپ کو اس پلینٹ کی اوربٹ میں ہی رہنے دیتے ہیں یعنی پلینٹ کی سرفیس پر لینڈ نہیں کرتے اب ان میں سے ایک گروپ سپیس شپ کا ایک حصہ لے کر اس پلینٹ کی سرفیس پر لینڈ کرتا ہے وہ وہاں جا کے اس پلینٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کا سپیس شپ میں موجود لوگوں سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تو کیپٹن کی وائف باقی لوگوں سے کہتی ہے کہ میں اس کی سسٹم کو دیکھ لیتی ہوں تم لوگ پلینٹ کو جا کر دیکھو اب جیسے ہی باقی لوگ پلینٹ کو چیک کرنے چاہتی ہیں تو وہاں ان کو کروپس نظر آتی ہیں تو یہ سب کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیسے گروہ کر سکتی ہیں تو ان میں سے ایک لڑکی وہاں کے مٹی کو اپسرف کرتی ہے اور کچھ مٹی کے سیمپل اٹھا لیتی ہے یعنی کچھ مٹی ایسا سیمپل لیتی ہے اسی طرح نے ایک آدمی ایک پودے پر پاؤنڈ رکھ دیتا ہے تو اس پودے میں سے بلیک کلر کی کوئی چیز نکلتی ہے اور اس کے کان میں جا کر کوئی ریاکشن گرتی ہے وہ پسچار آدمی انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اب دوسری طرف ہم ایک اور سپیشپ کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی الیزابیت نام کی لڑکی کا ہوتا ہے وہ وہاں پر کچھ انجینئرز کے ساتھ آئی تھی لیکن اسے آئے ہوئے کافی سال ہو چکے تھے اب ان لوگوں کو اس بات کی کافی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ سپیشپ ابھی تک یہاں پر ہے وہ اس کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے اندر جاتے ہیں اندر الیزابیت کی کچھ چیزیں اور اس کی پکچرز بھی ہوتی ہیں اب جس آدمی کے کان میں وہ بلیک چیز گئی تھی اسے بہت عجیب فیل ہونے لگتا ہے اس کو ٹیک سے سانس بھی نہیں آ رہا ہوتا اور وہ لرکی جس نے مٹی کے سیمپلز لیے تھے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنے لگتی ہے وہ اپنے ہزبن سے کنیکٹ کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے ہم سب کو سپیششپ کی طرف واپس جانا ہوگا تاکہ اٹلیسٹ ہم اس کو تو بچا سکیں جو آدمی انفیکٹیڈ ہے اب اس انفیکٹیڈ آدمی کی بوڈی سے کافی خون نکل رہا ہوتا ہے اب وہ لڑکی اس آدمی کو لے کر سپیششپ میں آ جاتی ہے لیکن وہاں کے ایک سٹاف میمبر اس کی حالت دے کر اسے ڈر جاتی ہے کہ کہیں اس کو سیریس انفیکشن تو نہیں ہو گیا وہ اس آدمی کو اور اس کے ساتھ لڑکی کو ایک روم میں بند کر دیتی ہے جو کہ اسے لے کر آئی تھی یہ کہتے ہوئے کہ ہم ابھی رسک نہیں لے سکتے اس کی بوڈی سے اتنا خون آنا اچھے بات نہیں ہے اور دیکھو نا اس کی حالت پر کتنی خراب ہو رہی ہے لیکن اب چلر کی اندر بند ہوتی ہے وہ سٹاف میمبر سے کہتی ہے کہ مجھے باہر نکالو میں انفیکٹیڈ نہیں ہوں لیکن وہ سٹاف میمبر اسے ٹر رہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس انفیکٹیڈ آدمی کی بیک سے کافی خون نکلنا لگتا ہے کیونکہ ایک سپائٹر کی طرح دیکھنے والا ایلین اس کی کمر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بہت گریپی اور خطرناک لگ رہا ہوتا ہے جیسے ابھی اٹیک کرنے والا ہے باہر کر یہ لڑکی یعنی اس سٹاف میمبر کافی در جاتی ہے اور گن لینے جاتی ہے جس لڑکی کو اس نے انفیکٹیڈ آدمی کے ساتھ بند کیا تھا وہ زور زور سے چلاتی ہے کہ مجھے تو باہر نکالو ورنہ یہ ایلین مجھے مار دے گا اور ایسے ہی ہوتا ہے وہ ایلین اس لڑکی کو مار ڈالتا ہے تب تک وہ سٹاف میمبر بھی گن لے کر آ جاتی ہے اور اس ایلین پر شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن وہ ایلین بہت دیز اور خطرناک ہوتا ہے اسے گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی گولی اسے ہٹ کر کے مار پاتی ہے تو وہ دری ہوئی سٹاف میمبر رینڈم لی شوٹ کرنے لگتی ہے جس کے وجہ سے اس پیش شپ کے اس پورے کے پورے حصے میں آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کے اندر وہ لڑکی بھی ماری جاتی ہے جو کہ سٹاف میمبر تھی اب دوسری طرف پلانیٹ میں کروپس کے پاس بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں سے ایک اس لڑکی کا ہزبن بھی ہوتا ہے جس کو ایلین نے اٹیک کر کے مار دیا ہوتا ہے انفیکٹ اس کا بھی ایک ساتھی انفیکٹڈ ہو چکا تھا اور اب اس کے موں سے بھی ایلین باہر نکل آیا تھا جو کہ کروپس کی طرف ہی چلا جاتا ہے اور ان لوگوں پر ابھی کوئی اٹیک نہیں کرتا یہ لوگ کافی در جاتے ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کہ آخر یہ ہے کیا تو مین سپیشپ جو کہ آربیٹ پر ہوتی ہے اسے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سیڈلی کونٹیکٹ نہیں ہو پا تھا تب ہی وہ ایلین ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو وہ روبورٹ جو ان کے ساتھ تھا اس سے ان لوگوں کو بچاتا ہے لیکن اسی سب میں وہ ایلین روبورٹ کا ہاتھ زخمی کر دیتا ہے لیکن ایٹ لاسٹ یہ ایلین بھی مارا چاہتا ہے اب جناب وہاں پر ایک اور ایلین آتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان پر اٹیک کرتا وہاں ایک آدمی آ کر اسمان کی طرف شوٹ کرتا ہے تو یہ ایلین بھاگ جاتا ہے اب آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ آدمی تھا کون جس نے اسمان کی طرف شوٹ کیا بیسکلی یہ کوئی اور نہیں بلکہ دیویٹ تھا یعنی وہی روبورٹ جو مووی کے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا یہ یہاں پر الیزبیت کے ساتھ آیا تھا اب دیویٹ ان سب کو اس بلیک چیز کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو انفیکٹڈ کر رہی ہے لیکن جب یہ ایلین میں بدل جاتی ہے تو بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے لیکن میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم ان کو ٹرین کر کے اپنی ڈیفنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب یہ بات کپٹن کی وائف کو کافی عجیب لگتی ہے اور وہ روبورٹ سے کہتی ہے کہ دیویٹ کی باتوں میں مت آنا انفیکٹ دیویٹ اس نئے روبورٹ سے جیلس بھی ہوتا ہے جو کہ اس کے بعد نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بنایا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ ہمیشہ سپیریئر رہنا چاہتا تھا تو اب دوسرا روبورٹ بھی دیویٹ پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دیویٹ نے وہاں کے کئی چیزوں پر ایکسپیریمنٹس کر رکھے ہیں اسی بلیک چیز کو یوز کر کے جس کا نام بلیک لیو ہوتا ہے یہاں ہم پر یہ ریویل ہوتا ہے کہ دیویٹ اب ایک بہت برا روبورٹ بن چکا ہے جب وہ اس پلینٹ پر سب سے پہلی بار آیا تو یہاں پر کچھ لوگ رہا کرتے تھے نہ تو وہ ایلینز جیسے تھے اور نہ ہی وہ انسانوں جیسے بس وہ اس پلینٹ کے رہنے والے تھے دیویٹ نے ان سب لوگوں کو اسی بلیک لیو کو یوز کر کے مار دیا اب دیویٹ اس روبورٹ کو بتانے لگتا ہے کہ میں تم پر ٹرسٹ کر رہا ہوں اور تمہیں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ تم بھی میری طرح روبورٹ ہو اور مجھے پوری امید ہے یعنی مجھے ہوپ ہے کہ تم انسانوں سے کوئی بات نہیں کرنے والے اب دیویٹ دوسرے روبورٹ سے کہنے لگتا ہے کہ میں یہاں ایلیزابیت کے ساتھ آیا تھا اور ہم دونوں یہاں اچھی سے رہ رہے تھے لیکن ایک دن ایلیزابیت ماری گئی اور میں نے اسے دفنا دیا لیکن اس کے بعد غلط تھی وہ چھوٹ بول رہا تھا اب دوسری طرف ہم سپیش شپ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر سب میمبرز کافی ڈر کر بیٹے ہوتے ہیں اور تب ہی ان پر دوسرا بھاگا ہوا ایلین آ کر اٹیک کر دیتا ہے وہاں ایک لڑکی بھی ماری جاتی ہے اب یہ سب لوگ اپنے سپیش شپ کو پلانٹ تک لے جانے کا ڈسین لیتے ہیں اب صرف ٹیوٹ کے سامنے وہ ایلین آتا ہے لیکن اس پر اٹیک نہیں کرتا اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے جانتا ہو وہ دو ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے اسے کمیونیکیٹ کرنے لگا ہو اب یہاں پر سب سے بڑا سیکرٹ ریویل ہوتا ہے کہ یہ ایلین ٹیوٹ نہیں بنایا تھا وہ اسے باتے کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی سپیش شپ کا ایک میل میمبر اس ایلین کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے جس کو دیکھ کر ٹیوٹ چلانے لگتا ہے کہ تم نے میری کریچر کے ساتھ کیا کیا اب وہ میل میمبر ٹیوٹ کو گن پوائنٹ پر لے کر کہتا ہے مجھے بتاؤ یہاں کیا چل رہا ہے اور تم یہاں کیا کرے ہو ٹیوٹ اسے اپنے سب ایکسپیریمنٹ دکھاتا ہے جو کہ ہر انسیکٹ پر کیے گئے تھے وہاں ایلیسیبیت بھی دیکھتی ہے اور اصل بات تو یہ کہ وہ اپنے آپ نہیں ماری گئی بلکہ ٹیوٹ نے اس پر کئے ایکسپیریمنٹ کیے اور اس کے ساتھ ایلینز بھی جوڑے یعنی ایلینز کے ہنٹوں میں سے کچھ نکلتا اور فیس پر آگر جوڑ جاتا یہی کام ٹیوٹ نے الیزیبیت کے ساتھ بھی کیا اور اسے ایسا بنا دیا تھی تو وہ ٹیٹ لیکن اس کی باڈی فریش تھی کیونکہ اس کے ساتھ ایلینز اٹیش تھے اب ٹیوٹ اس میل میمبر کو اچھکا پڑ لے کر آتا ہے جہاں ایلینز کے بہت سارے انٹے تھے ان انٹوں سے کچھ چیز پہائی رہتی ہے اور سیم اسی طرح میل میمبر کی فیس کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر کچھ میوٹیشن کرنے کے بعد اس کی چیسٹ سے ایک عجیب سا کیلئے چربائی رہتا ہے جسے دیکھ کہ ٹیوٹ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ٹیوٹ نے ایسا ایکسپیریمنٹ انسان پر کئی سال بات کیا جو کہ وہ الیزبیت کے ساتھ پہلے بھی کر چکا تھا اب ٹیوٹ اس روپورٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان سب انسانوں کو مار دیتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا سٹارٹ لیں گے یہاں اس پلانٹ پر تو وہ روپورٹ کہتا ہے کہ نہیں یوں نہیں ہونے والا تو ٹیوٹ سے بات پر تانچ نہیں ہوتی کہ کسی نے مجھے نہ کہا وہ اس روپورٹ کو مار ڈالتا ہے لیکن وہ روپورٹ نہیں مرتا کیونکہ وہ خود کو ہیل جو کر سکتا تھا اس بات پر کافی غصہ آ جاتا ہے یہ عورت کتنی چالاک ہے وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ کیونکہ اس پر سیم ایکسپیریمنٹ کیے جائیں جو کہ اس نے الیزبیت پر کیے کیونکہ ڈیویٹ کافی سالم ہوتا ہے وہ اس کیپٹن کے فائف پر وہ ایکسپیریمنٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی لیکی لی وہاں پر وہ روپورٹ آ جاتا ہے جس نے خود کو ہیل کریا تھا ان دونوں میں کافی فائٹ ہوتی ہے وہ دوسرے پر کافی اٹیکس کرتے ہیں اب باقی میمبرز جو کہ سپیششپ میں ہوتے ہیں اس ایلین کو ڈھوننے لگتے ہیں جو بھاگا تھا اور باقی ایلین کو بھی تاکہ ان کو مار سکیں لیکن تب ہی وہاں پر ایلین آ جاتا ہے اور ان پر کافی اٹیک کرتا ہے اب کیپٹن کے وائف سمیت سب لوگ سپیششپ کے اس حصے کی طرف بھاگتے ہیں ان کو روپورٹ بھی فولو کرتا ہے جو ان کے ساتھ آیا تھا وہ اس لیے بھاگ رہے تھے تاکہ یہاں سے جل سے جل نکل سکیں ایلین سپیششپ کے اوپر آ جاتا ہے کیپٹن کے وائف کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایلین ان کے سپیششپ کے اوپر ہی ہے تو وہ بڑے اران سے اپنی سپیششپ سے باہر نکلتی ہے کیونکہ وہ بہت وائز تھی تو وہ اپنے کچھ ٹریکس یوز کر کے اسے مار دیتی ہے اب فائنلی سب کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سب ایلینز کو مار دیا اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ ان کے خوشی زیادہ دیر تک نہیں کیونکہ ان کے سپیششپ کے اندر ایک انفیکٹڈ آدمی تھا جس کے چیسٹ سے ایک بہت بڑا ایلین باہر آتا ہے اب خیر یہ لوگ درنے کی بجائے اس کا سامنا کرتے ہیں اس پر کافی اٹیکس کرتے ہیں اور اس کو مارنے میں بھی سکسیسفل ہو جاتے ہیں لیکن بری بات یہ تھی کہ یہ ایلین بھی ان لوگوں میں سے کافی لوگوں کو مار چکا تھا اب اس پیششپ میں رو بورٹ کیپٹن کی وائف کو گلاس بورٹ میں بند کر دیتا ہے وہ کافی حیران ہوتی ہے کہ اس رو بورٹ کو کیا ہوا لیکن تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رو بورٹ نہیں بلکہ ڈیویٹ ہے کیپٹن کی وائف بورٹ میں ہی قید ہو جاتی ہے اب وہ لمبے ٹائم کے لیے سو چکی تھی اور تب تک نہیں اٹنے والی تھی جب تک اسے پورٹ سے باہر نہ نکالا جاتا اور کون جانتا تھا کہ اسے کون باہر نکالے گا اور پیچاری باہر نکل بھی سکے گی یا نہیں اب مووی کے لاس سین میں ہم ایویل ڈیویٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ہر ہر پلان میں سکسیسول ہو چکا تھا اور کافی خوش تھا اس کے پاس کچھ ایلین ایم روز بھی تھے کہ ان کو یوز کر کے وہ اس پلینٹ پر ایک نئی لائف سٹارٹ کر سکے گا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے